اسے کام چلائیے گا اسکرین ڈیکارڈر میں بورڈ تھوڑا اُلٹا دکھتا ہے تو جو میں بولوں گا اس پر دھیان دکھئے گا تو پیاجے کا جو شنگیان آتمک شدھانت ہے یا بائی گوشکی کا نام شنے ہوں گے جون ڈیری کا نام شنے ہوں گے پال فیرے کا نام شنے ہوں گے پال فیرے کا نام شنے ہوں گے یا بھن بھن پرکار کے جو سکچھا بید رہے ہیں یا منوبگیانک رہے ہیں سکچھا شاستری رہے ہیں یا پھر منوبگیانک خاص کر کے ایک بالک کا ڈیبلپمنٹ کیسے ہوتا ہے وہ بالک کیا سوچتا ہے وہ بالک کو کس آدھہار پہ ہمیں ناؤلیج دینی چاہیے ہر بندو کو ہر پوائنٹس کو ہم سکچھن ادھیگم میں پڑھتے ہیں سکچھن دیکھو یہاں ہوتا ہے سکچھن سکچھن مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ ٹیچنگ مطلب ہوتا ہے پڑھانا ادھیگم مطلب ہوتا ہے شیکھنا دیکھو سکچھن اور ادھیگم ایک دوسری شے شمبت دیتا ہے جب ہم سکچھن کرتے ہیں جب ہم پڑھاتے ہیں تو آپ کو اشتھاپنا اور ترک میں پڑھاتے ہیں یا پوشکوشن پوچھ لیتا ہے سکچھن میں ہی ادھیگم نہیں سکچھن میں ہی ادھیگم نہیں تو اس میں ہم کچھ سیکھتے بھی ہیں ہم کیا کرتے ہیں ادھیگم بھی کرتے ہیں لڑننگ بھی کرتے ہیں اس لیے سکچھن میں بھی کوئی بھی ایسا سکچھن نہیں ہے جس میں ادھیگم شمبندت نہیں ہے کوئی بھی سکچھن آپ کر رہے ہیں تو اس میں ادھیگم نسچت تور پہ ہے تو ادھیگم کتنے پرکار کے ہوتے ہیں پر ایک چیز دھیان رکھے گا سکچھن میں ادھیگم نہیں ہے لیکن ادھیگم میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سکچھن نہیں تو یہ بھی ترک میں پوچھا جاتا ہے ادھیگم میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سکچھن نہیں تو جیسے آپ سیکھ رہے ہیں ابھی جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ہم بھی کچھ سیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے بہت سارے بچے پرانے بیچ میں بھی رہے ہو تو ہر بیچ میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے یہی نئی جو ہے نا ٹیچر کا ادھیگم ہے جیسے ہر بیچ میں میں پڑھاتا ہوں پچھلے بیچ میں جو پڑھائے ہوں گے اس سے کچھ الگ نئے بیچ میں پڑھاتے ہیں کیوں کیوں کہ ہم نے پڑھاتے دوران سیکھا ہے تو سکھن میں ادھیگم نیت ہوتا ہے اور ادھیگم میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سکھن نہیں تو ہو بھی شکتا ہے اور نہیں بھی ہو شکتا ہے ادھیگم کے بکاش یاترہ کو آپ دیکھیں گے کہ آخر ادھیگم کی بکاش یاترہ کیا ہے ادھیگم میں کن کن چیچوں کا ہم دھیان میں رکھتے ہیں اگر ایک بالک ہے تو وہ بالک کو جب ہم ادھیگم کی بات کرتے اسے کس کس اسٹیج پر سکھاتے ہیں ایک بالک جو جن میں لیتا ہے جو مال لیا کی جیرو سے چھے مہینے کا ہوتا ہے چھے سے تین سال کا ہوتا ہے چھے سے نو نو سے ایک گیارے ایک گیارے سے جو بارے سے اگارے بارے سے جو ٹینیجر شروع ہوتا ہے اٹھارے تک ہوتا ہے ان اٹھارے سال کے بکاش عطا ہوتا ہے خاص کریں پیاجے کی جب کاغنیٹیب تھیوری پڑھو گے جب شنگیان آتمک بکاش کا شدھیان پڑھو گے اور ہر جگہ کہتا ہے کہ بالک گیان کا ارجن سوئیم کرتے ہیں تو بالک کس طرح گیان کا ارجن کرتے ہیں بالک کی سیکھنے کی پرکریہ کیا ہے مرد کیا ہے مرد بیدھی کیا ہے امرد بیدھی کیا ہے ان شب بیدھی کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے اور اگر ان شارے پوائنٹس کو آپ سمجھ لوگے ایک سکھک کی بشیستہ کیا ہونی چاہیے ایک چھاتر کی کیا بشیستہ ہونی چاہیے جو چھوٹے لیول کے چھاتر ہے جو نم لیول پر چھاتر کام کر رہے ہیں ان کی کیا بشیستہ ہونی چاہیے چھاتر کی کیا اور کیا سکھن سکھک کے اندریت ہونا چاہیے یا چھاتر کے اندریت ہونا چاہیے اب شوال آتا ہے چھاتر کے اندریت سکھا کیا ہے سکھک کے اندریت سکھا کیا ہے چھاتر کے اندریت اچھا ہوتا ہے یا سکھک کے اندریت ہوتا ہے اب ٹیچنگ کا پرکار کیا ہے بہت سارے پرکار کو آپ پر ہوگے جیسے کی بیعکیان بیدھی ہوتا ہے جیسے ہم نے آیا کوئی چیز بیعکیان کر دیا بیعکیان بیدھی ہو پاٹھے پستک بیدھی ہوتا ہے بشلیش ناتمک بیدھی ہوتا ہے شنشلیش ناتمک بیدھی ہوتا ہے بہت سارے بیگیانک بیدھی ہوتا ہے شمشیا شمدھان بیدھی ہوتا ہے تو بھن بھن پرکار کے بیدھیاں ہوتی ہے teaching aptitude میں جو ہم نے پہلا یونیٹ ہم نے آپ کو چرچہ کیا جو کل سے ہماری شروع ہوگا بطلب کی جو ہمارا نیا بیچ شروع ہونے جا رہا ہے اس میں ہم سمجھنے کا پر ہر یونیٹ ایک یونیٹ کو پڑھنے میں کم سے کم تو آپ کو پندرے کلاس لگیں گے دس سے پندرے کلاس کیونکہ ہمارا جو ادیش ہوتا ہے وہ ادیش ہوتا ہے باقی کوچنگ کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو جیسے تیسے سلیوش ختم کرا دینا اگر اس بھیو پہ چلو تو ہندی کو پڑھانے میں دو سے ڈھائی مہینے لگاؤں اور فش پیپر کو پڑھانے میں دو مہینے سے زیادہ نہ لگاؤں لیکن پھر آپ سیکھنے پائیں گے آپ ٹیکنیک کو نہیں سیکھ پائیں گے آپ رن نیتی کو نہیں سیکھ پائیں گے اور جو آپ سکور کر شکتے ہیں جو 35-40 کوسچن آنے 70-80% تک آپ سکور کریں گے سیکھنے کے بعد ہی کر شکتے ہیں ہر چیز آپ کو ٹپس پہ ہونا چاہیے اسی طرح سچھن ادھیگم ہوتا ہے دوسرا جو ہم سلیوش میں پڑھیں گے دوسرا ٹاپک جو پہت پورن ہے وہ ہے ریسرچ ریسرچ جسے ہم کہتے ہیں سود ریسرچ جسے ہم کہتے ہیں شود اسی کو ہم انشندھان انشندھان ابھی چھمتا بھی کہتے ہیں آپ لوگ لکھتے جائیے گا کیونکہ اگر نوٹس اگر آپ اسکرین کو دیکھیں گے تو تھوڑا شاہ ابھی تو سیدھا دکھائی پڑے گا بعد میں ہو سکتا اُلٹا دکھائے دیں کیونکہ اسکرین ڈیکارڈر اُلٹا کیچ کر لیتا ہے اب دوسرا ہے شود ابھی چھمتا اب سمجھئے گا شود ابھی چھمتا کیا ہوتا ہے ریسرچ کیا ہوتا ہے دو چیز ہوتا ہے کیونکہ آپ جو نیٹ جی آر ایف کر رہے ہیں اسکا اُدھے شیل کیا ہے کیوں نیٹ جی آر ایف آپ کر رہے ہیں ان کے پیچھے کارن کیا ہے آپ جب نیٹ جی آر ایف کرتے ہو آپ پی ایچ ڈی میں ایڈیویشن لیتے ہو یا آپ ایم فیل میں ایسر لیتے ہو وہاں جا کے آپ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے آپ ریسرچ کرتے ہو ری سرچ کرتے ہیں ری مطلب ہوتا ہے پوڑا سرچ مطلب ہوتا ہے کھوڑا تو ہم ایسے چیز کی کھوڑ کر رہے ہیں جو پہلے سے کھوڑا گیا ہے جیسے ادھکتر آپ میں سے ہندی شاہد کے سٹوڈنٹ ہیں آپ ناغرجن پہ ری سرچ کرتے ہو آپ ہندی شاہد کے جہاش میں آدھیکال پہ ری سرچ کرتے ہو بھکتیکال پہ کبیر پہ شور پہ تلسی پہ میرا پہ بھارتندو پہ مہابیر پرشاد دوی میں دیا تو یہ کیا آپ پہلی بار کھوڑ کر رہے ہیں دو چیز ہوتا ہے ری سرچ اور انوشندھان میں کیا اندر ہوتا ہے دھیان دکھئے گا ری سرچ اور انوشندھان ان کو سمجھیں گے اور ان کی بکاش یاترہ کو ری سرچ کے دوران ہم سمجھیں گے ری سرچ کیا ہوتا ہے اور انوشندھان کیا ہوتا ہے انوشندھان مطلب ہوتا ہے invention دیکھو ری سرچ مطلب ہوتا ہے جو پہلے سے کھوڑا گیا ہے ان میں پنے ہم نئے چیز کی کھوڑ کرتے ہیں development of new theory development of new theory ہم نئے theory کی کھوڑ کرتے ہیں theory تو پہلے سے کھوڑا گیا ہے جبکہ invention ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بلو کا عوشکار کیا یہ invention کہلاتا ہے یہ کھوڑ کہلاتا ہے مطلب جب کسی چیز کا پہلی بار کھوڑ ہوتا ہے تو وہ invention کہلاتا ہے تو دونوں میں اندر ہے اور research کے بیکاس پرکریہ کو ہم لوگ دیکھیں گے ہم لوگ دیکھیں گے research کے دوران کیا ہے research بہنوین 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 بہجانکوں کا research کے پردی کیا درشتی کون ہے اتحاس کے کرم کا کیا درشتی کون ہے ہم لوگ research کے steps پڑھیں گے کیا ہوتا ہے سمشیا کا problem کیا ہوتا ہے hypothesis کیا ہوتا ہے پرکلپنا کیا ہوتا ہے اس پرکلپنوں کا شمدھان کیسے کہتے ہیں اس شمدھان میں کن کن بدھیوں کا پریوہ کرتے ہیں اب جیسے پریکلپنہ پڑھتے ہیں نام سنیں ہوگے پریکلپنہ ملونہ ہوتا ہے تاتکالک شمدھان جب آپ ریسرچ کرتے ہوگے تو آپ کے دماغ میں اس کا شمدھان آتا ہوگا لیکن وہ شمدھان پرمننٹ نہیں ہوتا ہے وہ سمان تاتکالک شمدھان کے لیے اب یہ پڑھیں گے کہ پریکلپنہ کتنے پرکار کی ہوتے ہیں یہ پریقلبنا کتنے پرکار کیا ہوتے ہیں ہر چیز ریسرچ کے سماننے پرکار کیا ہے ریسرچ کے بشیش پرکار کیا ہے اتحاشיק انوشندھان کیا ہے ایکس نیبل ریسرچ کیا ہے کاریاتمک ریسرچ کیا ہے کاریوتر ریسرچ کیا ہے پتہ تو ہر ریسرچ آٹھ دس آپ ریسرچ کے پرکار پڑھیں گے اور ریسرچ پڑھنے کا ایک سب سے بڑی فائدہ جو ہے اگر آپ ایمپل پی ایز ڈی کر رہے ہیں یا کریں گے تو آپ ریسرچ کرنے کے لیے سیکھ جائیں گے کیونکہ آپ کو تو ریسرچ ہی کرنا ہے اور ریسرچ مطلب ہوتا ہے جو پہلے سے کھو جا گیا ہے اسی کو پھر سے کھو جنا جب ہم پہلے سے کسی کوئی بس تو کھو جا گیا ہے اسے ہم پھر سے کھو جتے ہیں تو وہی جو ہے ریسرچ کہناتا ہے وہی کیا کہلاتا ہے ریسرچ کہلاتا ہے ان مددوں کو ہم لوگ ریسرچ ٹاپک میں دیکھیں گے اسی طرح سے تیسرا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ بہت انپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا اسی ٹاپک سے ہم کلاس کی شروعات بھی کرتے ہیں تیسرا ٹاپک آتا ہے ہمارا وہاں ہوتا ہے کمپیوٹر تو پہلا پیپر کی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں تیسرے ٹاپک میں ہمارا آتا ہے کمپیوٹر اب دیکھو جتنے بھی ٹاپک میں بتانے جا رہا ہوں ابھی دو ٹاپک اوپر ہم نے چرچہ کیا پھر تیسرے ٹاپک پہ آیا ہر ٹاپک سے دھیان رکھیے گا پانچ پرشن پوچھے جاتے ہیں ہر ٹاپک سے فائیو کوششن پوچھے جاتے ہیں تو ہمارے لیے جو آگے ہم دس یونیٹ کی چرچہ کریں گے ہر یونیٹ مہدپرن ہے کوئی بھی یونیٹ ایسا نہیں ہے جو اکجام کے پوئنٹ آف بھیو شے مہدپرن نہ ہو جیسے کہ ہم نے کہا کہ فرسٹ پیپر میں جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے کوئی بھی ہمارا جو فرسٹ پیپر میں جو ٹاپک ہے اس ٹاپک میں ہم کمپیوٹر کی بات کرنے چاہ رہے ہیں تو سب سے بری بات ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے کہ کمپیوٹر ہے کیا تو اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کمپیوٹر کیا ہے ان کے مدے کیا ہے ان مدوں پہ ہم کام کیسے کرتے ہیں ان ہر پہلو کو آپ کو کمپیوٹر میں سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے اگر ہم کمپیوٹر سمجھنے کا پریاش کریں فرسٹ پیپر میں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ وہاں پر سمجھیں گے کہ سب سے پہلے تو سمجھیں گے کمپیوٹر ہے کیا الگ انفارمیشن اینڈ ٹیکنلوجی اسی ٹاپک میں جو انفارمیشن اینڈ ٹیکنلوجی ٹاپک ہے سوچنا اور پردیو کی ان کا بسیکلی پورا نام ہے اگر دیکھو گے انفارمیشن اینڈ ٹیکنلوجی اب کیا ہوتا ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنلوجی میں ہم کمپیوٹر کو کرتے ہیں کمپیوٹر سے بڑے ایجی سوال پوچھے جاتے ہیں جس کی شروعات ہم کمپیوٹر سے کریں گے اب دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کا اتحاس کیا ہے کمپیوٹر کا بکاش کرم کیا ہے کمپیوٹر کا بکاش کیسے ہوا کمپیوٹر کے بکاش کرم میں کن کن مددوں کو دھیان دیا گیا کمپیوٹر بنا کس سے کمپیوٹر جو تین چیزوں سے بنا ہوتا ہے انپوٹ آؤٹپٹ اور انپوٹ آؤٹپٹ دون ہو شکتہ آپ میں سے بہت پہلی بار کلاس لے رہے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا انپوٹ ڈیوائس کیا ہے کمپیوٹر میں انپوٹ ڈیوائس کیا ہے کمپیوٹر میں انپوٹ ڈیوائس کیا ہے آؤٹپٹ کیا ہے اور انپوٹ آؤٹپٹ دونوں کیا ہے انپوٹ آؤٹپٹ دونوں کیا ہے جو کمپیوٹر سسٹم ہے پورا کمپیوٹر سسٹم انپوٹ آؤٹپٹ اور input output دونوں سے بنا ہے اسی میں ہم لوگ جب computer پڑھیں گے تو وہاں دیکھنے کا پریاز کریں گے CPU کیا ہے اب CPU کے parts کتنے ہیں CPU جسے central processing unit کہتے ہیں جو CPU ہوتا ہے یہ ایک silicon کا chip ہوتا ہے micro chip ہوتا ہے اور یہ CPU جو ہے computer کا brain کہا جاتا ہے جسے مانو کا دماغ ہوتا ہے وہ اسے ہی CPU کو computer کا دماغ ہوتا ہے CPU پچھلے سال question پوچھا ہے کہ CPU پہ کیا کیا نہیں آتا ہے تو آپ نے دیکھے گا کہ CPU کا جسے بھاگ ہوتا ہے جسے ALU آپ پڑھیں گے ALU کیا ہے ابھی ہو شکتا ہے نئے بچے کو یہ سمجھ نہ آ رہے ہو تو ہمیں بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں یہ سب پڑھنا ہے ALU پڑھنا ہے arithmetic logic unit پڑھنا ہے memory unit پڑھنا ہے اور بھی چیزیں ہمیں پڑھنا ہے ہمیں memory memory بھی computer میں پڑھنا ہوگا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا memory آپ لوگ سب کو پتا ہوگا کہ computer میں بھی memory ہوتا ہے آپ کے mobile میں بھی memory card use ہوتا ہے memory card آپ دیکھیں گے کہ دو برکار کے ہوتا ہے ایک primary memory ہوتا ہے جسے prathmic memory کہتے ہیں جو computer میں already inbuilt ہوتا ہے اسے primary memory کہتے ہیں ایک ادھارن کے لیے جو computer میں پہلے سے inbuilt ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ اتنے memory کا mobile ہے ایک ہوتا ہے secondary memory secondary memory کیا ہوتا ہے کہ computer میں باہر سے use کرتے ہیں ادھارن کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے pen کا pen drive pen drive ہوتا ہے نا سب کے گھر میں ہوگا جو لیپ ٹاپ میں لگاتے ہیں floppy disk cd کا تنام سنے ہوگا compact disk یہ سب ہے secondary memory اب وہ primary memory کے بھی بھاگ سنے ہوگے آپ نے سنا ہوگا room کیا ہے room کیا ہے room اور room میں انتر ہے room مطلب ہوتا ہے read only memory اور room مطلب ہوتا ہے random access memory ایک wortile memory ہوتا ہے ایک non wortile memory ہوتا ہے آپ کے جب میں ہر سال پوچھ لیتا ہے نمل میں سے کون wortile memory ہے اور کون non wortile memory wortile مطلب بھی ہوتا ہے تو یہ سب پہلو ہو شکتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیز ابھی آپ کو نہ آ رہا ہو لیکن جب ہم ایک ایک ٹاپک کو جب ہم دس سے پندرہ کلاس میں بدلیں گے تو ایک ایک پوائنٹس جو ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا کمپیوٹر کا اسی لئے کمپیوٹر میں ایک سیکشن میں ہم لوگ پڑھیں گے بائنری میموری کیا ہوتا ہے ڈیشیمل کیا ہوتا ہے ڈیشیمل کیا ہوتا ہے ڈیشیمل کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نا ہمارا جو ابھی جو ہم نے انٹرنیٹ لگایا وہ دو سو ڈیشیلی 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 میں بدلو اسے بائنری میں بدلو یا بائنری کو ڈیشیلی میں بدلو تو کمپیوٹر میموری میں بائنری ہوتا ہے اوکٹل ہوتا ہے ہیکسا ڈیشیبل ہوتا ہے یہ سب کم سے کم آپ کے کمپیوٹر کے پندرہ کلاش ہوئے تو پندرہ سے بیس کلاش میں کمپیوٹر کے پورے اتحاص کو ہم ایک تو اس کے اتحاص سکھیں گے کمپیوٹر کیوں ہے یو جی سی نیٹ کے سلیوش میں انفرمیشن ٹیکنلوجی کیوں ہے یو جی سی نیٹ کے سلیوش میں اگر اسے بھی آپ سمجھنے کا پریاش کریں گے تو یہاں کچھ بدلو کو دیکھیں گے ایک تو آج کے دور میں آج انفرمیشن ٹیکنلوجی کا دور ہے آج کمپیوٹر کا دور ہے آپ خود میشوز کر سکتے ہیں اگر میرا کمپیوٹر کام کرنا بند کر دے تو آپ سے کمپیوٹر نہیں کر پا ہوگا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح 15 منٹ لیٹ ہو گیا ہمارا کلا کیونکہ کمپیوٹر بیک اپ لینے لگا تھا تو یہ کمپیوٹر کے اتحاس جان جائیں گے تو چار پانچ فائدہ ہونے والا ہے ایک تو آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں اسے الگ سے فی نہیں دینا پڑے گا کیونکہ آپ بچے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں آپ ان کو ہجار روپیہ پانچ سو روپیہ اگر دلی جیسے سہر میں ہے تو دو دو ہجار روپیہ میں انا کمپیوٹر سیکھانے کا لیتا ہے وہ آپ کے بچے ہیں دوسرا آپ خود کمپیوٹر کے اتحاس کو جان جاؤ تو ایکجام میں تو شوال بنیں گے ہی اس کا مطلب کی تین گنا چار گنا پانچ گنا کمپیوٹر سیکھنے کا ہمارا لاب ہے تو تیسرا ٹاپک ہمارا ہوگا کمپیوٹر چوتھے ٹاپک کی اگر ہم بات کریں چوتھا ٹاپک میں ہم لوگ پڑھیں گے سنچار سنچار کو انگلیس میں کہتے ہیں کمپنیکیشن یہ ایک یو جی سی نے میں نے کہا ہی ہے بہت سارے بچے بولتے ہیں ہمیں کہ سر جو ہم ڈی ٹیلپل ایش بھی کا فرش پیپر مارننگ میں چھے سے آٹھ پڑھ رہے ہیں وہ ہی ہے نیٹ کا پیپر اس لئے دونوں ایک میں ہی بتا تو بلکل نہیں ہے بلکل دونوں کا سلیوش بلکل الگ ہے یہ میں کلیر کٹ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دونوں کا سلیوش الگ ہے دونوں کا سلیوش سیم نہیں ہے تو جو ڈی ایس ایس بھی دوگے اس کا فرش پیپر الگ ہے جو نیٹ کا پیپر دینے کے لئے یہ صرف اور صرف یہ بیچ ہے یہ جو بھی میں بات کروں گا وہ نیٹ اگزام سے ہی جڑا ہوگا نیٹ میں بھی فرش پیپر سے جڑا ہوگا ادھر کسی پیپر سے یہ اگزام جڑا نہیں جب ہم کمی کمی کشن کی بات کرتے ہیں دو چیزیں آپ ایک پروفیشر بننے جا رہے ہو تو UGC آپ سے ایکس پیکٹیشن رکھتا ہے آپ کمی کشن اسکیل اچھا ہو آپ جو بچے کو پڑھائیں وہ سمجھ میں آئیں اسی لئے آپ کو سنچار ٹاپک دیا جاتا ہے آپ کو کمی کشن اسکیل جانے کے اپنی بات کو کئی سنچرط کروگے کئی سن انکوڈر سے ڈکوڈر تک بھیجوگے انکوڈر کہلاتا ہے جو شندیش بھیجتا ہے اور ڈکوڈر کہلاتا ہے جو شندیش کو accept کرتا تو انکوڈر اور ڈکوڈر کے بیچ کے شمبت جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سنچار وہی بیسٹ ہے اور بہت اچھا انگلیس بولتا ہے آپ سب ہندی میڈیم ہو آپ کے لئے وہ کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں جیسے میں ادبی گرامی نوحاشا کا یوز کر رہا کبھی کبھی تو میں بھوج پوری بھی بول لیتا ہندی کے کلاس میں بولتے رہتا ہوں لیکن اس کے مادیم سے اگر آپ چیزیں آ رہی مان لیا ایک teacher کا pronunciation اچھا نہیں لیکن وہ آپ کو easily سمجھ دیتا ہے easily جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سکھا دیتا ہے تو وہ ہی بیسٹ کمی کشن وہ ہی بیسٹ کمی کشن ہم سیبن سی کی بات کریں کمی کشن میں کی سی کی کی ہوتا ہے ٹھیک کی سی کی مطلب کی جب بھی ہم کوئی بات کر رہے تو وہ کلیر ہو کن کین ڈی سو ہات رفور ہو جہاں تک بات پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ آسانی سے پہنچ جائے آپ کو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آسانی سے آپ سیکھ لیں تو وہ ہی بیسٹ کمی کمی کشن کہلاتا ہے تو یہ سب باتیں جو ہے ہم کمی کمی کشن ٹاپک میں پڑھیں گے کمی کم سے کم آپ کو دس سے پندر ہے کلاس اب تو میں بس سنچھے ٹاپک بتا رہا ہوں کہ اگلے چار مہینے میں ہمیں پڑھنا کیا ہے اب بیچ میں جو اگر دو مہینے بعد تین مہینے بعد یہ سب چیز آپ جگہ پڑھتے آپ کو یاد ہوگا کہ بچے بہت کم جوائن کرتے ہیں اب ہمارا کرن ایفیرز کا کلاس چلتا ہے ہر دن یہ فری کلاس ہے یوٹیوب پر ہے آٹھ پندرہ سے لے کے سارے نو تک کلاس چلتا ہے آپ سب جرور کرن کلاس جوائن کریں یہ اس لیے مہت پر سب کو میں کہتا ہوں کیونکہ آپ کرن کے اتحاس کو جان جائیں ہر اگزام میں چاہے اگزام وہ کوئی بھی ہو چار پانچ کوششن کرن سے پوچھے جاتے چاہے وہ کرن جتنے بھی دس ٹاپک پڑھا رہا ہوں اس ٹاپک میں جیسے انو 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 سال کی کیا گھٹنائیں ہیں ایک سال میں کیا کیا راستی درشتی کون سے گھٹا ہے اور ایک سال میں کیا انتر راستی گھٹنا انٹرنیشنل نیوز رہی ہے تو وہ دونوں مل کے جو ہے کرن بنتا ہے تو ان کرن کو ہی آپ جرور جوائن کر سیکھ نہیں جوائن کر پاتے ہیں کسی کو شمسی ہے تو یوٹیوب پر ڈیلی ہم ویڈیو کلاس کے بات ڈال دیتے ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ شکریہ جو نیکسٹ پانچ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ان 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 چیزیں اب دیکھو جب ہم ان 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 مطلب ہوتا ہے ہندی میں ہم کرتے ہیں باتاورن ہم کیوں باتاورن سیکھتے ہیں آپ اپنے بچے کہتے ہیں کہ ہم اپنے فیوچر کو رکھنا چاہتے ہیں آپ کیوں جواب کرنا چاہتے ہیں آپ اس لیے جواب کرنا چاہتے ہیں آپ کی نوکری لگ جائے گی تو آنے والے جو آپ کے بچے ہوں گے آپ کے پریوار ہوں گے اس کا اچھا جیون چلیں اسی لیے جتنا وہ اچھا جیون چلے گا وہ اسی ہی اگر آپ اپنے فیوچر کو سدری رکھنا چاہتے ہیں تو اسے آکسیجن چاہیے نا آپ نے کرونا کے دور میں دیکھا ہوگا آکسیجن کے بینا کتنا بھارت کے لوگ ترپ ترپ کے مر گئے وہی آکسیجن کی مہتہ آکسیجن کی مہتہ کس طرح ہے آکسیجن کی مہتہ کس طرح ہے ان کے بکاش کو ان کے ڈیولپمنٹ کو یا ان باتا پرن کو لے کر کے بھارت سرکار کے دور انٹرنیشنل دورہ بشت کے دورہ کیا کام ہو رہا ہے اگر آپ انویرمنٹ کے اتحاش کو دیکھو گے تو وہ بھن بھن سرکار کے دورہ کیا کام ہو رہا ہے یا بائیو پردوشن کیا ہے جل پردوشن کیا ہے کیوں ہمارے بائیو جل ہماری مٹی پردوشت ہو رہی ہے ان کے پردوشن کے پیچھے کیا کاران ہے ہماری دھرتی اتنی پردوشت کیوں ہو رہی ہے ان کے پیچھے کیا کاران ہے ہم ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یوپی بیہار میں ابھی بھی خوب باریس ہو رہی ہے ابھی تو باریس کا موشم نہیں ہے یا باریس کا موشم بھی ہے تو اس لیول کا موشم نہیں ہے تو بھن بھن گرمی کے دنوں میں برشا برشا کے دنوں میں گرمی تو بھن بھن دنوں میں یہ جو شمشیاں آ رہی ہیں ان کے پیچھے کارن کیا ہے ان کے ادحاس کو آپ انفرامنٹل ٹوپک میں بھی جانتے ہو آپ جب ایک اسکول کے ٹیچر بنو جب آپ ایک کالیج کے ایک سکنڈ رکھنا باہر بہت سور ہو رہا ہے ایک چلی آج کیا ہوا ہے نا کی ایسی جو ہے ہمارا ایک تو ایسی ہمارا بہت خراب ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ آج ایسی سے پانی بہت ٹپک رہا ہے اور پھر صبح بلانا پڑے گا جہاں کھڑا رہا تھا اوپر ہی ایسی کا یونٹ لگا ہوا ہے پانی ٹپ ٹپ میرے صرف پہ گر رہا ہے اسی لیے ایسی کو بند کرنا پڑا ہے اسی لیے باہر کھولنا پڑا تھا کھرکی کو لیکن اب بند کر دیا اب آج نہیں آئے گے تو آتے ہیں ٹپک پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انویرمنٹ کا بھیو کیا ہے کیوں انویرمنٹ پڑتے ہیں کبھی کبھی ایک چیز آپ سب ابھی سے جان لیجئے کہ جب بھی کوئی سلیبش میں کوئی ٹپک لگایا جاتا ہے تو ان کے پیچھے بہت بڑا کارن ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک پروفیشر بننے جا رہے ہیں آپ سے بہت بڑی جنمیداری ہے ایک ٹیچر جو بھوش کا نرماتہ ہوتا ہے ایک پروفیشر یوگ نرماتہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو بکاش کرتا ہے وہ بچے کو عرص سے ملوک کی فرص سے اوپر عرص سے فرص سے اوپر کیا بولتے ہیں کی ملوک دھرتی سے آشمان تک پہنچاتا ہے جھوپری سے راج بھامن تک جھوپری سے راج بھامن ماتہ پرشاد کی ایک آتم کتھا ہے جھوپری سے راج بھامن تک وہی جھوپری سے راج بھامن تک پہنچاتا ہے تو اگر اچھے ٹیچر آپ کو مل گئے تو جھوپری سے راج بھامن تک پہنچاتا ہے میں بھی جہاں تک کھڑا ہوں میں اگر اپنی اتحاس کو دیکھوں تو میں بھی کبھی جھوکری میں راتا تھا راج بھبن تو نہیں کہوں گا لیکن بچوں ہماری محنت کے بدولت آج ہمارا خود کا دلی میں مکان ہے خود کا گاری ہے میں کوئی بھی سرکاری جوب نہیں کرتا ہوں کوئی بھی کولیج میں پڑھاتا نہیں ہوں نہ میرے پاس سورش آف ورننگ ہے لیکن پھر بھی ہم امنداری سے کام کرتے ہیں اور ہمارے گرو کی بہت بڑی کرپا رہی ہے میں اپنے گرووں کے پرتی ہر وقت سر نہ باتا شر کو جھکاتا ہوں جتنے بھی ہمارے گرو رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جندگی میں شفل ہونے کے بعد گرو کو بھول جاتے ہیں ساری سفلتہ کا سریعہ وہ خود لیتے ہیں ہمارے بھی بچے جندگی میں شفل ہوتے ہیں تو ایک لائن بھی میرا نام نہیں لیتے ہیں نہ فیس بک پہ نہ یوٹیوب پر کہیں بھی نہیں لیکن اچھی دھیان دھکیے ان سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اچھے مانب وہی ہے جو مانب اگر ایک پوائنٹ کسی گرو نے آپ کو راستہ دکھایا ہے تو جیون میں مت ہو رو آج میں جو ہوں جہاں ہوں ہمارے گرو کا بہت بڑا یوگدان ہے آج اگر ہم پچاس ساٹھ لاکھ کے پروپٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گرو کا بہت بڑا یوگدان ہے میں بھول نہیں شکتا ہوں مجھے وہ دن بھی یاد ہے جہاں ہم جیارت تین تین سبجیکٹ میں ہوتے ہوئے مجھے کہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا ہر جگہ کیا استطیق ہے یہ بھی جانتے ہو لیکن ایسے گرو مجھے ملے جنہوں نے ٹائلینٹ کو پہچانا اور ٹائلینٹ کے آدھار پر مجھے ایڈمیشن دیا اور ہر برت ٹائلینٹ کو پہچانتے ہوئے ہر برت میرا پیچھے سے پشپ کرتے رہا بڑھو آگے بڑھو آگے اور آج میں یہاں تب اور آگے بڑھوں گا مجھے پوری امید ہے کیونکہ جس چاتر پر جس بچوں پر گرو کا ریل اثرواد ہوتا ہے اور جو گرو کے لیے جان چھڑکتے ہیں وہ بچے تو کبھی آشفل ہو ہی نہیں سکتے وہ بچے کبھی آشفل نہیں ہو شکتے یہ میں بتا رہا ہوں جندگی میں جس نے گرو کو عجد کریا ہو جس نے گرو کے لیے سمرپت رہا ہو ہر برت وہ بچے کبھی آشفل نہیں ہو شکتے مجھے یاد ہے وہ دن آج سے زیادہ دن ہے یہ پچھلے پانچ سال کی کہانی ہے جو ہمارا بھی کائی پلٹ ہوا ہے اور آپ کا بھی کائی پلٹ ہوا ہے جس کا نیٹ ورک میں پروبلم ہو رہا ہے وہ ایک بار لیپٹ کر کے جوائن کر لینا میرے طرف شلنگ میں کوئی دکت نہیں ہے تو ان چیچوں میں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں پہلے ہی کلاس میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں ان کے پیچھے ریچن ہے سمرپن ایک ٹیچر کا اپنے بچوں کے پرتیش سمرپن ایک بچوں کا اپنے ٹیچر کے پرتیش سمرپن بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے دھیان رکھنا لاشٹ کے چار مہنے تک دیکارٹ ایک بہت بڑے فیلوشفر ہوئے ہیں جن کی چرچہ ریگولر کلاس میں ہر دن کرتا ہوں ڈیکارٹ نے کہا تھا مائنڈ اور وڈی گروہ اور سس جو ہوتا ہے دماغ اور سریر کی طرح ہوتے ہیں اگر دماغ کام کر رہا ہے اور سریر کام کرنا بند کر دے تب بھی آپ زیادہ آگے نہیں بڑھ شکتے ہو اگر سریر کام کر رہا ہے اور دماغ ڈیڑھ ہو جائے تب بھی کام نہیں کر سکتے ہو تو دو بستو کا ہونا جروری ہے گروہ اور سس اور جب دونوں مائنڈ بڑی ریلیشنشپ ڈیولیسن ہوتا ہے کہ دونوں کو ملکے وہ شنشار کے بھبشاگر کو پار کر شکتا ہے اسی لیے تو کبیر کہیں گروہ گوویند دو کھڑے کاکو لاغو پاں بلیہاری گروہ آپنوں گوویند دیو ملا ہے یہ بہت بڑی بات وہ کبھی گلت نہیں کہا ہے اس مرم کو آج کے ٹیچر اور آج کے چھاتر بھی میں بولوں گا بہت کم سمجھتے ہیں آج کے تو بچوں جو ہمارے پاس فرقے پاس کیے ہیں اس کو تو میں میسیج کر دیتا ہوں کہ پانچ منٹ کا انٹرویو لینا ہے تو وہ بچے کا میسیج آتا ہے سر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جس بچے کے لیے میں نے سال بھر کھرا ہو کے بولا اور پانچ منٹ اس کو گوگل میٹ پر ٹائم نہیں ہے ہم سے بات کرنے کی سوچئے اتنے مہان ہیں بچے اسی مہانتہ کا قدر ہونا چاہیے اور میں بھی کرتا ہوں تو میں اس پہ چاہ رہا تھا کہ انویرامنٹ ٹاپک پہ ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے بیچ میں یہ آ گیا تو انویرامنٹ ہم کیوں پڑھتے ہیں جب بھی یہ پڑھئے ہیں میں بار بار کہتا ہوں آپ میرے پاس پڑھئے کہیں اور پڑھئے ان سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے پرسنل مجھے نہیں پڑھتا کیونکہ آپ کو جہاں بیسٹ ملے وہاں پڑھئے ہیں میں اپنے بھی بچوں کو کہتا ہوں اگر آپ کو فرسٹ پیپر کوئی بیسٹ پڑھا رہا ہے تو وہاں پر جاگ پڑھئے ہیں تو مطلب کہ انویرامنٹ ہم پڑھتے کیوں ہیں ان کے پیچھے اتحاس کیا ہے کس طرح کے پرشن پوچھے جا رہے ہیں ایک چیز اور ہمیں دھیان لکھنا ہے ہمیں ہر وقت کوسچن سے جڑا رہنا ہے کہ جس پرکار کے پرشن پوچھ رہے ہیں اسی پرکار سے ہمیں پڑھنا ہے انویرامنٹ کیوں جарوری ہے کس لیے جاروری ہے کس طرح ہم انویرامنٹ کی شمشیاوں کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو ہم بچا سکتے ہیں اپنے فیوچر کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں ان کے اتحاس کو ہم انویرامنٹ میں پڑھیں گے ان کے اتحاس کو ہم باتھاورن میں پڑھیں گے یہ مہت پہرٹا ٹوپک ہے پانچمہ جس کی چرچہ ہم کر رہے تھے اگلے تین چار مہنے میں انہارمنٹ میں جو جو چیزیں آئے گی اس کو پڑھیں گے چھتا ٹاپک ہمارا آتا ہے ریجنی ریجننگ ایند میتھ دو چیز ہے ایک چیز تو میں نیا چیز جوڑنے جا رہا ہوں اگر جن کے پاس ٹائم ہو مارننگ کا تو جو ریجننگ اور میتھ تین چار ٹاپک نیٹ میں ریجننگ پڑھنا ہوتا ہے بہت میتھ پون ٹاپک ہوتا ہے ریجننگ اور یہاں سے پانچ کوششن ہوتا ہے اور سات آٹھ ٹاپک میتھ کا پڑھنا ہوتا ہے یہاں سے سالیڈ پانچ کوششن ہوتا ہے ادھر سیکشن میں آپ ایک دو کوششن ہو شکتا ہے گلت بنا دے لیکن ریجننگ میتھ اگر آپ نے سیکھ لیا تو پانچ میں سے پانچ کوششن آپ سے کہیں دور نہیں جائے گا یہ میری گائرنٹی پانچ میں سے پانچ کوششن ریجننگ اور میتھ اور ایک چیز اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہر ایک کوششن ریزلٹ کے لیے جیروری ہوتا ہے ہر ایک کوششن کہ آپ یہ سوچیں گے کہ ارے یار فرش پیپر میں نہیں بھی بڑیاں کریں گے کوئی بات نہیں میں سیدھا سا اور ڈائریکٹ بات کرتا ہوں ایک جام کے بعد رونے سے اچھا ہے ایک جام سے پہلے رولو تو کچھ کرو گے بھی ایک جام دے کے آنے کے بعد رونے سے کوئی فائدہ نہیں تب اتنا ہی سوچو گے اب پچھتائے ہوت کیا جب چریا چک گئی کھیت چنگ گئی کھیت تو یہ دھیان رکھنا کہ ہمیں پہلے اس ٹاپک پہ کام کرنا ریزننگ اور میتھ کے کلاس ایراؤنڈ آپ کے بیس کلاس چلیں بیس سے پچیس کلاس میں ہم ریزننگ پڑھائیں گے آپ کو میتھ پڑھائیں گے اور ایک چیز میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا مارننگ بیچ میں میتھ کا کلاس شروع ہو چکا ہے ہمارا جو مارننگ کا بیچ ہے اس میں جو ہے میتھ کا کلاس شروع ہو چکا ہے تو جو بچے فرسٹ پیپر پڑھو گے اس کو ہم ابھی مارننگ بیچ میں بھی اس کو شامل کریں گے تو وہاں سے بھی آپ میتھ کا کلاس یا دبی ہم یہاں بھی میتھ کا کلاس پڑھائیں گے یہاں نہیں ہے بلکل کہ یہاں نہیں پڑھائیں گے لیکن پانچھے ٹاپک جو ہے ڈی ایس ایس بی کے بھی مورننگ کا جو ہمارا بیچ ہے اس میں بھی کومن ہے اور نیٹ کے میٹھ میں بھی کومن ہے تو چاہو گے تو پہلے پڑھنا چاہو تو پڑھنا دوں گا نہیں تو اس بیچ میں بھی آپ جنے رو گے تو اس بیچ میں بھی ہم میٹھ کا کلاس لے گے جیسے کہ ابھی ہمارا جو بیچ انڈ ہوا اس کو بھی ہم نے میٹھ پورا پڑھایا تھا تو ان چیزوں میں ہم فائدہ کے لیے چاہتے ہیں بچے ایک بار نہیں دو بار پڑھ لے دو بار نہیں تین بار پڑھ لے اس کے لیے جتنے بھی میٹھ کا بیچ شروع ہوتا ہے سب میں ان کو میٹھ سکھا تو ریزنگ اور میٹھ میں آپ کو شیخنا پڑھے گا ریزنگ میں جیسے کوڈنگ ڈی کوڈنگ ہے نمبر سریز ہے لیٹر سریز ہے اس کے بعد بلڈ ریلیشن ہے خون کا شمبند خون کا رشتہ بلڈ ریلیشن تو جیسے کہتے ہیں کہ تمہارے ماں کے پتا جی کے نانی کی مامی کی بھتیجی کی پوتی تمہاری کون لگتی ہے تو اسے بلڈ ریلیشن ہوتا ہے کہ ہمارے پتا کا پتر کے ماں کا بھتیجہ کون ہے تو بلڈ ریلیشن کو سیکھنا ہے کچھ ٹاپک میں ڈائریکشن سے ہر سال سوال پوچھے جاتے ہیں ڈائریکشن کہ ہم بائیں مریں گے کی دائیں مریں گے ہم لیپٹ مریں گے کی ہم رائٹ مریں گے ہم مالیا کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا پلٹ کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو ہر سطرہ کے پرشن جو ہے ہمارے ڈائریکشن میں آتے ہیں تو چارٹ پانچ ٹاپک تو آپ کا یہاں پر ہمیں ریجننگ کا پڑھنا ہے اس کے بعد پانچ چھے ٹاپک جو ہے ہمارا وہ آپ کو میتھ میں پڑھنے ہوگے تو ان شارے ٹاپک کو ہم دھیری دھیری جیسے جیسے ہمارا سلیوش آگے بھرے گا ویسے ویسے ہم کبھر کریں گے ساتھوہ ٹاپک ہم پڑھیں گے ہائیر ایجوکیشن ہائیر ایجوکیشن بہت مہدکورن ٹاپک ہے نیٹ کا جہاں سے ہر سال پرشن پوچھا جاتا ہے ہائیر ایجوکیشن میں اچھے سکھا پرنا لی تو یہاں پر جو ہائیر ایجوکیشن ہے وہ ہائیر ایجوکیشن کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے ابھی ہم نے پڑھا ہے جو ابھی پیپر دوگے ابھی ہائیر ایجوکیشن میں جو ٹوینٹی ٹوینٹی کا جو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے نیو سکھا نیتی کا جو ایجوکیشن پالیسی آیا اس پہ ہم نے کرنٹ میں کلاس لیا تھا پرش دو دن پہلے تو وہاں سے یوٹیوب پر آپ ہائیر ایجوکیشن کے جو کرنٹ جہاں سے سوال پوچھیں گے وہاں دیکھ شکتے ہو اور جو یہاں پہ پڑھو گے ہم لوگ ایک سکھا کے ایتیحاص کو پڑھیں گے کرنٹ جو ہائیر ایجوکیشن کے ایتیحاص کی جو پراشین کال سے ہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا رہا ہے ہمارے پراشین کال میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ آسرم بیوستہ تھی بچے آسرم میں جا کر کے سکھا گرن کرتے تھے دھیرے دھیرے آسرم بیوستہ کے بعد پندرہمی شولہمی شدابدی تک آئی سکھا میں دھیرے دھیرے پریورتن آیا بدھ مہاویر کے دور ہوتے ہوئے اشوکہ کا دور ہوتے ہوئے جب انگریج آیا تو انگریجوں کے کال میں سکھا نیتی میں کس طرح پریورتن آئی سکھا نیتی کے پریورتن کی ہم لوگ چرچا کریں گے پریورتن میں ہم لوگ دیکھیں گے جب آپ پریورتن کو پڑھیں گے تو سکھا نیتی کو لے کر کے انگریج سرکار نے کون کون سے پریورتن کے لیے لائے تھے جیسے کہ انہوں نے میکالے ریپورٹ آیا انہوں نے وود ڈسپیچ آیا کوٹھارک کمیشن سنا ہوگا ہنٹر کمیشن سنا ہوگا بشبیدیالی آیوک سنا ہوگا سیڈلر آیوک سنا ہوگیا رادھا کرشنان آیوک سنا ہوگا جس کے ادھار پر UGC کا گھن ہوا جو ہم لوگ UGC کا پیپر دیں گے تو UGC کے پیپر میں آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ کس کمیشن کے دوارہ UGC کا گھن ہوا ہے تو UGC کے گھن کی بات بھی وہاں پر آپ ایڈوکیشن سسٹم میں کر سکتے ہیں UGC کے کتنے پارٹ ہیں یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں UGC کی ڈبلبلپمنٹل سسٹم کیا ہے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہائیر ایڈوکیشن میں ہر چیز پڑھتے ہیں آئی آئی ٹی کے بارے پڑھتے ہیں آئی آئی ایم کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کے ہائیر ایڈوکیشن کتنے سینٹرل انورسٹیز ہیں کتنے سینٹرل انورسٹیز ہیں کس سینٹرل انورسٹیز کا نارمز کیا ہے سینٹرل انورسٹیز کیسے بنتا ہے سینٹرل انورسٹیز کیسے بنتا ہے یہ ہر انورسٹیز کے ڈبلبلپمنٹ کی بھکاس کے اوستہ کو یہاں پر ہم دکھاتے ہیں تو یہ سارے چیزوں کو ہم لوگ ایڈوکیشن سسٹم ساتھ ہی حال میں جو ایڈوکیشن سسٹم پر ریپورٹ آئی ہے 92-93 میں ریپورٹ آئی تھی یسپال سمیتی کی ریپورٹ اس کے بعد کہا جاتا ہے جو نیو ایڈوکیشن پولیسی آئی لگبک 34-35 سال بعد نیو ایڈوکیشن پولیسی آئی ہے جو نیو ایڈوکیشن پولیسی آئی تھی 1985-86 میں آیا تھا راجیب گاندی کے سمجھ اس میں راجیب گاندی تھے کیونکہ 84 میں دنگا ہوا تھا آپ کو پتا ہے دلی میں تو 84 میں ہی اندرہ گاندی مر چکی تھی 24 میں اندرہ گاندی کے مرتیوں کے بعد ان کے پتر راجیب گاندی بھارت کے پردھان منتری بنے تھے تو راجیب گاندی کے سمجھ میں نیو ایڈوکیشن پولیسی آیا ید بھی 92 میں اس میں کچھ ریپورم ہوئا تھا لیکن اس کے بعد نیو ایڈوکیشن پولیسی انیس سو بیس میں آیا اور موڈی جی کے سرکار میں آیا جو ابھی ہمارے پردھان منتری نریند موڈی جی ہے تو اسی کے سرکار میں نیو ایڈوکیشن پولیسی آیا اور نیو ایڈوکیشن پولیسی کا ایتحاس کیا ہے کیا ہے اس میں 10 پلس 2 کے جگہ انہوں نے گریڈنگ سیسٹم لائیا ہے گریڈنگ سیسٹم کیا ہے اس کے بعد کن کن مددوں پر انہوں نے بات کیا ہے انہوں نے سارے مددوں کی بات ہم نے کلاس میں کی تھی تو اس کو ہم پھر سے چرچہ کریں گے یہاں پر ہائیر ایڈوکیشن میں تو ہائیر ایڈوکیشن میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہائیر ایڈوکیشن میں ایک سوال اور پوچھ لیتا ہے پوالیٹی سے ریلیٹر یا پوالیٹی کو الگ سے جو ہے سلیبش میں اب اسطحان نہیں ہے چینج کر دیا ہے لیکن پوالیٹی یا پرشاسن کے بارے میں راجنیتک بیوستہ کے بارے میں ایک کوششن پوچھ لیتا میں دیکھ رہا تھا کہ سلیبش سے ہٹانے کے باب جو بھی پوالیٹی سے پرشن پوچھ رہا ہے تو پوالیٹی سے کس طرح پرشن پوچھ رہا ہے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بتایا تھا آٹھ یونین ٹریٹری ہے پہلے نو تھا لدھاک اور لدھاک اور جمہو کشمیر کے بننے کے بعد پھر آٹھ ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ دمن امام دویپ اور دادر نگر حویلی یہ یونین ٹریٹری ہے دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیا ہے اسی لئے اب ان کی سنخیہ آٹھ ہو گئی ہم نے جمہو کشمیر کے اتحاس کو بھی بتایا تھا آٹھیکل تھری سیونٹی کیا ہے آٹھیکل پہتیس ایک کیا ہے ان کا اتحاس کیا ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھو کرنٹ جو ہے میں اس لئے سب کو کہتا ہوں کرنٹ کا کلاس لیا کروں کرنٹ آپ کے انرجی کو بسٹ اپ دے گا آپ کا سمجھ کلیر کرے گا تو آپ جرور اگر نہیں بھی دیکھ پائیں اس میں کرنٹ تو ہمارا فری ہی کلاس ہوتا ہے ان کو جرور جڑیے وہ بہت آپ کے اشارت دیں اب آتے ہیں کہ ہائیر ایڈوکیشن پرنالی میں ہم لگ دیکھ رہے تھے اس کی کچھ راجنیتک بھیلیو کو دیکھیں گے اس کے مددوں کو دیکھیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا ساتھما ٹاپک ہو گیا آٹھما ٹاپک ہو گا ڈی آئی آنی ڈاٹا انٹرپیٹیشن ڈاٹا انٹرپیٹیشن آنی ڈاٹا انٹرپیٹیشن مطلب ہوتا ہے ڈی آئی اب ڈی آئی کیا ہوتا ہے ڈاٹا دیکھو شامنگک جسے ہم کہتے ہیں سیمپل بھاشا میں اگر کہیں تو مطلب اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاٹا ہوتا ہے پانچ کوسٹن ڈی آئی سے پوچھا جاتا ہے یہ بہت مہت پورن ہے ہر سال پانچ پرشن جو ہے ڈی آئی سے پوچھے جاتے ہیں تو ان ڈی آئی کے پانچ پرشنوں کو ہم کیسے بنائیں گے یہ جادہ مہت پورن ہے تو اسی کے تحت ہم لوگ ڈاٹا انٹرپیٹیشن کو پڑھیں گے ڈی آئی مطلب کہ آپ کو دے دے گا مطلب کہ اسے مان لیا ڈاٹا دے دیا آنی جو ہے ڈاٹا انٹرپیٹیشن جب پڑھیں گے تو مان لیا کہ آپ کو اسے ڈاٹا دے دیا ایسے مان لیا کہ آپ کو دو ہزار اگارے میں اتنا دو ہزار پار ہے دو ہزار تیرے دو ہزار چھوڑ ہے مان لیا یہاں پر کچھ اور دے دیا یہاں پر سکھا دے دیا روزگار دے دیا اور کچھ دیتے چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ڈاٹا نکالنے کو کہا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹینیئر کے پرشن دیکھا ہو دیکھیں گے تو وہ ڈاٹا انٹرپیٹیشن کو دیکھیں گے ہم لوگ ڈی آئی کو دیکھیں گے یہ کل آٹ ٹاپک ہو گیا دو ٹاپک اور ہم لوگ پہنے تو یہ دو ٹاپک ہمارا چلا جائے گا دو ٹاپک میں ایک تو ہو جائے گا آپ کو ادھیان بودھ مطلب کی ادھیان بودھ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیرا گراف دیا جائے گا پانچ نمبر کا یہ بھی ہوگا ایک پیرا گراف ہوگا اس پیرا گراف کو پڑھ کے پیرا گراف سمجھتے ہوں گے آپ سب ایک بڑا شا پیرا گراف دیتا ہے جسے کمپریہنشن کہتے ہیں تو وہ کمپریہنشن ہوگا کمپریہنشن ہوگا اس کمپریہنشن کو پڑھ کے آپ کو شوال کو بنانے ہیں مطلب کی پوری کمپریہنشن کو ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کمپریہنشن کو پڑھتے ہوئے اس کے سوال کو ہم دیرے دیرے آگے بنائیں گے ایک ایک فوائنٹس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کمپریہنسن کو کس طرح بنائیں جیسے ہم نے بتاتے رہتا ہوں بچوں کو کمپریہنسن کیسے بنائیں گا تو کمپریہنسن بناتے جو سب سے بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کوسٹن کو پڑھئے جو کمپریہنسن کے بعد کے جو پانچ کوسٹن ہے اس پانچ کوسٹن کو پڑھنا ہے پھر آپ کو کمپریہنسن کو پڑھنا ہے پڑا دھیان سے اور کوششن آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کوششن کس طرح پوچھا ہے اسی کمپریہنشن کے آدھہار پہ اور بھی میں آپ کو اس بار جو کمپریہنشن کا بھی آپ کو ٹیسٹ کرواؤں گا مدب کچھ ٹیسٹ بنواؤں گا جس سے کی کمپریہنشن کے بھی جو شوال پوچھے جاتے ہیں جو کمپریہنشن ہے جو جسے ہندی میں کہتے ہیں ادھیان بود جو نائن ٹاپک ہے ادھیان بود ادھیان بود ایک انگلیس میں اسے ہی کہتے ہیں کمپریہنشن کہ اتنا بڑا ڈاٹا میں آپ کو کمپریہنشن دے دیا ہے اس کے بعد پانچ کوششن اسی ڈاٹا سے ریلیٹیڈ دے دیا ہے اور اسی پانچ کوششن کو ہمیں کمپریہنشن ٹاپک میں پڑھنا ہے یہ کمپریہنشن کو پڑھیں گے اور ایک اور جو ہے ہاں اوپٹھت گدھیانش بہت اچھا سادنہ جی نے بتایا اوپٹھت گدھیانش اسے ہندی میں گدھیانش بھی کہتے ہیں تو وہ پانچ کوششن رہے گا گدھیانش میں اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم لوگ آگے بہیں گے ایک ٹاپک اور ہے جو بھی ہمارے دماغ میں نہیں آرہا ہے دشما ٹاپک کیا ہے تو انہیں دشما ٹاپک کو بھی ہمیں میں جو ہے یاد میں رکھنا ہوگا جو دشما ٹاپک ہے ایک ٹاپک اور ہے میرے دماغ میں آنہی رہا ہے ہاں 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 یکتی ہاں ترک شاہد سو بیری گوڈ یہ سادنہ جی یکتی شنگت ترک دشما ٹاپک ہم لوگ پڑھیں گے یکتی سنگت ترک 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 مطلب یکتی شنگت ترک جسے لوجک کہتے ہیں انگلیس میں ہم لوجک ترک ہم الگ سے ترک آپ لوجک لگاتے ہیں لوجک کسے لگاتے ہو ٹیک لوجکل ریزننگ جو آپ پڑھتے ہو وہی سب اس میں آئے گا ایک تو سامان ریزننگ ہوتا ہے ایک ترک یہ ترک میں خاص کر کے استھاپنا اور ترک کے پرشن آتے ہیں کہ یہ سب سے ملا جو لا ٹاپک ہوتا ہے کہ لوجکل ترک جو ہوتا ہے یکتی شنگت ترک پانچ کوششن ترک کے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ خاشیت ہے کہ یہ ترک کا شمبند جو ہے کسی سے بھی ہو شکتا ہے ترک الگ سے لوجکل جیسے کہ آگمن ویدی کیا ہے نگمن ویدی کیا ہے وین آریک ویدی کیا ہے پہلی ویدی کیا ہے ترک میں شارہ آ جاتا ہے یا یہ ترک ایک طرح سے کہہ شکتے ہیں کہ استھاپنا ترک مطلب کی ایک آپ کو استھاپنا دے دیتا ہے اور دوسرا ترک دے دیتا ہے تو وہ دونوں پیرلل چلتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا انویرمنٹ میں بھی ترک پوچھ لیتا ہے ایجوکیشن میں بھی ترک پوچھ لیتا ہے اور ساتھ ہی ترک کی سمجھ آنے کی ترک کیا ہے ترک کی سمجھ کیا ہے ملک کی پورو افدھارنے کیا ہے جیسے ایجمشن جیسے اپنے ایجمشن مطلب ہوتا ہے پورو افدھارنے آپ کسی چیز پر اجمشن بنا لیتے ہیں جیسے بہت سارے لوگوں میں یہ ایجمشن کی دھارنہ بھی بھی ہے جو مجھے لگتا ہے ٹک ہاں وہی ہے للت کی ایجمشن کی دھارنے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے جیسے کوچن کو لے کر کے بہت ساری کی پورو دھارنے ارے یار بیکار ہوتا ہے کچھ خود سے جیارف کرنا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے بچوں میں ادھکتر میں یہ دھارنے ہوتے ہیں لیکن ہماری دھارنہ الگ ہے ہماری دھارنہ اس لیے نہیں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میرے پاس پر ہو ہماری دھارنہ یہ ہے کہ جب ہم جب ہمیں مال ایک چیز دھیان رکھنا اگر ہمیں یہاں سے پٹنا جانا ہے یہاں سے آپ کو ممبئی جانا ہے دو طریقہ ہے ایک طریقہ ہے بینہ پوچھے چلتے رہو بینہ پوچھے جاؤ گے تو آپ کو ڈائریکشن بھٹک سکتا ہے اور جو جانے میں آپ کو دو دل لگنا چاہیے وہ ایک مہنہ لگ سکتا ہے یہی کوچنگ اور نون کوچنگ میں آنتا ہے کہ آپ جب خود پڑتے ہو تو میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ خود آپ جیارف نہیں کر سکتے ہو خود محنت کر کے نوکری نہیں لے شکتے ہو بلکل لے شکتے ہو 100% لے شکتے ہو لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائریکشن بھٹک شکتا ہے اگر ٹیچر کا کیا کام ہوتا ہے اچھے کوچنگ کا کام ہوتا ہے آپ کو صحیح دیسامل لے کے چلنا آپ بھٹکو گے نہیں آپ بھٹکو گے نہیں کیونکہ پڑھنے کو بہت کچھ ہے جو ابھی ہم چرچہ کر رہے ہیں بہت کچھ ہے ایک اچھے کوچنگ ایک اچھے ٹیچر جو ہوتا ہے آپ کو راستہ دکھاتا ہے کرنا تو وہاں بھی آپ کو ہی ہے جو سیلف آپ میند کرتے ہو وہاں ٹیچر کیا ہوتا ہے آپ کو نجدیک بتا دیتا ہے آپ کو سوٹ رستہ بتا دیتا ہے کہ آپ کئی سے ان چیزے سے آپ سمیں سے 100% بچے جو ہمارے پاس ہندی پر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج تک جو رچنائیں آپ کو یاد نہیں ہوئی ہے آج تک جو نئی کبیتہ کی سمجھ نہیں تھی آج تک کبیتہ کی سمجھ نہیں تھی نبگیت کی سمجھ نہیں تھی آج آپ کے ٹپس پر ہے کیوں ہیں اب تو دس سال سے پڑھ رہے تھے کوئی کوئی بچے پی ایس ڈی کر چکے ہیں دس بارے سال سے ہندی شاہد پڑھ رہے ہیں پھر بھی کیوں سمجھ نہیں تھی پھر بھی کیوں سمجھ نہیں تھی کیوں کہ آپ کا ڈائریکشن غلط تھا یہ منداری سے بتاؤ گے اچھے اچھے پی ایس ڈی ہولڈر کو اچھے اچھے ٹیچر کو تیچر کے بھی میں سانتا ہوں اسے پوچھنا کی سر بتا دیجئے اوکبیتہ اور نبگیت میں کیا انتر ہے اچھے اچھے ٹیچر سے پوچھ لیجئے نئی کبیتہ اور اوکبیتہ میں کیا انتر ہے دونوں کے پرستھیتیوں میں کیا انتر ہے ملکل نہیں پتا ہے کیوں نہیں پتا ہے کیونکہ اس depth کو اس نے چھوانی ہم نے پندرہ بیش سال ہندی شاہد پڑھا ہے وہ بھی آئی ایس لیول کا پڑھا ہے جو سب سے depth ہے سمندر کی گہرائی میں جو کھوجنے کے برابر ہوتا ہے موتی کھوجنے کے برابر وہاں سے چیزوں کو ہم نے نکالا ہے تو یہ انتر ہوتا ہے کہ آپ کچھ سمندر کے موتی آپ کو پتا ہی نہیں کہاں پڑھا ہے اور پورے سمندر کو آپ نے چھان مارا ہمارے بچے منتر یہ ہوتا ہے انہیں پتا ہے کہ موتی یہاں ہے تو وہ direct اسی پر آکرمن کرتا ہے اور جو نہیں پڑھتے انہیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ آکرمن کہاں کرنا وہ ادھر ادھر آکرمن کرتے رہتے تکہ سے لگ گیا تو لگ گیا نہیں تو فیل ہوتے رہتے تو یہ پڑھنے اور نہیں پڑھنے کے بیچ انتر ہوتا ہے اسی انتر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ ترک کی بات کریں گے تو جو ابھی ہم نے دس یونٹ کی بات کی یہی دس یونٹ جو شب سے مہتپورن یونٹ ہے جس دس یونٹ کی ہم نے بات کیا اگلے تین سے چار مہنے منیمم آپ کو فرشٹ پیپر میں بھی لمبا سمیہ لگتا ہے کسی بھی درشٹی کون سے تو ہمیں ہندی سے فرشٹ پیپر کسی بھی چیز میں کم نہیں لگتا ہے فرشٹ پیپر کا اپنا مہت ہے ہندی شاہد کا اپنا مہت ہے تو ہم لوگ جو ہے ہمارا کل سے ٹاپک بائٹ ٹاپک شروع ہوگا مطلب کی آج تو ہمارا ایک ترشے ڈیمو کی طرح تھا ڈیمو کیا ہوتا ہے ہمارا کوئی بھی بات یہ سمجھنا کہ ہم ڈیمو کلاس چل رہا ہے ہمارا ریگلر ہی شروع ہوتا ہے اس میں ایک ویک سارے بچے کو دیتے ہیں کلاس اس کے بعد جو ہے ہمارا جنرل شروع ہو جاتا ہے جو بچے کلاس لیتے ہیں وہ ہی گروپ میں رہتے ہیں اور سارے بچے گروپ سے باہر ہو جاتے ہیں تو ایک ویک منڈے ٹو فرائیڈے مطلب کل سے ہمارا ہم اس میں سے دس یونیٹ میں سے ایک یونیٹ اٹھائیں گے اور ایک ایک یونیٹ پہ کام کرنا دیکھو کیا ہوتا ہے ہر یونیٹ پہ ہمیں کام کرنا ہے اور ہر یونیٹ میں ہمیں پرفیکٹ بننا ہے اتنا پرفیکٹ ہمیں یونیٹ میں بن جانا ہے کبھی بھی سوئے ہوئے بھی رہوں اور جیسے کہ ہندی میں آپ سوئے ہوئے بھی آپ سے پوچھو بچن کی رچنا پوچھو جتنے ہو سب کو یاد ہے بچن کی رچنا سوئے ہوئے بھی آپ سے پوچھو کہ اگیے کی کبیتہ بتا دیجئے تو آپ بتا دو گے سوئے ہوئے بھی آپ سے نند میں بھی پوچھو تار سب تک کہ کبھی کیا ہے فٹ سے کوگے سریج رام کا کرنے سے مکتی ملے گی مان بٹے گا نام بٹے گا گنجا گھر میں بھی سب مان بٹے گا تو فرسٹ پیپر بھی ہمارا وہی ہوگا کہ آپ سوئے ہوئے بھی نند میں بھی آپ سے پوچھوں گا تو آپ کے ٹپس پڑا ہوگا تو آج کا کلاس ہم لوگ یہیں رکھیں گے اور کل سے ہمارا سارے چھے بجے سے تو جو بھی فرسٹ پیپر کا کلاس جنہیں بھی لینا ہے وہ ٹائم سے جوائن کیجئے گا سارے چھے مطلب سارے چھے ہوتا ہے ہمارے کلاس میں دو منٹ کا بھی انتر نہیں ہوتا ہے آج تو ہم نے جانبوچ کے دو تین منٹ کا انتر کیا لیکن ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ابھی کچھ دن ہمارا ایک گھنٹے کا کلاس چلے گا منڈے تو فرائیڈے ایبڑی ون ان ایک گھنٹے پھر ہم حساب سے اگر مجھے لگتا ہے تو آگے ہم انگلاش کو تھوڑا بڑھا بھی شکتے ہیں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ مائک اوپن کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں